وارن گرفتاری کا گارڈز کو نہیں دکھایا گیا گرفتاری سے دس تن پہلے اطلاع دینا ضروری ہے ہائی کوٹوڑار کی قلاب ورزی کی گئی وکیل رہنوام اس نے اگنون کی تھانے کے باہر گفتگو نیپ کے بعد نون لیگی بھی مورل ڈراؤن تھانے پہنچ گئے نامعلوم نیپ آف ساران کے خلاف اندرازی مقدمہ کی درخواستے دی نیپ کی جانب سے کار سرکار میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف مورل ڈراؤن تھانے میں درخواست وارن گرفتاری دکھانے پر گارڈ تیش میں آگئے نیپ حکام کو سنگین نتائج کی دھمکی دی گالن گلوج کی دھکے دیئے گاریوں کو بھی نقصان پہنچایا کپڑے پھار دیئے ڈرائیور کو بھی تشدد کا نشانہ بھرایا نیپ کے سب انسپیکٹر عمر دراز کا درخواست میں مواقق آٹھ نامعلوم اور بارہ افراد نامزد ملزمان کے خلاف قرار واقعی سزا دے رکھم تعلقا نیپ کی کھٹا جبی آمدن سزاید اساسے منی لانڈرنگ کا مبینہ معاملہ نیپ کا حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے چانوی اچ مارل ٹاؤن میں چھاپا ڈیپٹی ڈریکٹر نیپ محمد اصدر کی سربراہی میں بھی سہلکار ایک گھنٹے سے زائد تک موجود رہے گھر کے باہر متوالے ڈھال بن گئے شدید مزامت کی دروازے کے باہر دھرنا دیا ناربازی کی ہمزہ گرفتاری سے بچ گئے نیپٹین ناکام رکھ اگروانہ پاکستانی قوم نے دیکھا ہے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا آج کیا قیامت ٹوٹ گئی جمعہ کا دن ہے گھر پہ دعویٰ بول دیا گیا میں نہیں کہہ رہا پاکستانی قوم سن لے نیپ سیاست ادا ہو چکی ہے کہ آج لوگوں کی جان لیوہ بن گئی ہے نیپ سوپرمین بن کر نیپ کے اہلکار یہاں پر مجھے گرفتار کرنے آئے نیپ اہلکار سوپرمین بن کر مجھے گرفتار کرنے آئے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا آج ایسا لگا ہم دہشتگرد ہیں پنجاب کا اپوزیشن لیڈر ہوں لاکھوں ووٹ لے کر منتقب ہوا نیپ نے جب بھی بلایا تحقیقات کے لیے پیش ہوا عدالت کے فیصلے کی درجیاں اڑائی گئیں نیازی صحاب تماشا بند کریں چور اپنی کابینہ میں ڈھونڈیں حمزہ شباز کی مورل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو بولیں ملک کا بیڑا ذرک کرنے والوں کا عوام اعتصاب کریں گے نیپ ٹیم ٹھوز چواہد کی بنیاد پر حمزہ شباز کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ سیکیورٹی گارڈز نے گھنڈا گھر دے کی نیپ احلکاروں کے کپڑے پھاڑے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں حمزہ شباز نے گرفتاری نہ دے کر قانون کو سریح انخلاف ورزی کی ہے ترجمان نیپ حمزہ شباز کو گرفتار کرنے سے دس روز قبل آگاہ کرنا ضروری ہے وکیل آتاولہ تار 96 ایچ مولر ٹاؤن کے باہر عدالت حکم نامہ لہراتے رہے کسی ملزم کی گرفتاری سے کب لاغا کرنا ضروری نہیں سپریم کورٹ کی ہدایات بڑی واضح ہیں عالی عدویہ کے حقامات کی روشنی میں گرفتاری عمل ملائیں گے نیپ کا مراصلہ نیپ کی جانب سے حمزہ شباز کی گرفتاری کے لیے چھاپے کی وجہ سامنے آگئی نیپ میں حمزہ شباز کو دس وجہ طلب کیا تھا عشنا ہونے پر نیپ حکام گرفتاری کے لیے مولر ٹاؤن پہنچے حمزہ شباز کی گرفتاری کی کوشش پر مریم نواز کا ردیعمل ہر محاصل پر ناکامی کے بعد بھی حکومت گھٹیا ہتھکنڈوں سے باز نہ آئی حمزہ شباز اپنی علی نومالود بیٹی کو چھوڑ کر وطن واپس آئے مریم نواز کا ٹویٹ نیپ کے چھاپے کے خلاف پنجاب اسملی میں چار مزمتی قرار دا دیں ایک توجہ دلاو نوٹیس جمع بلاول بھٹو بھی حمزہ شباز کی حمایت میں میدان میں آگئے نیپ کے چھاپے کی شدید مزمت کی بلاول کا کہنا ہے کہ اعتصاب کے نام پر سیاسی انتقام قبول نہیں نیپ جانے یا پھر شریف قراندان پنجاب حکومت کا نیپ کے معاملات سے لا تعلقی کا اظہار ترجمان پنجاب حکومت شبازگل کہتے ہیں نیپ ایک آزاد ادارہ ہے اپنی کاروائی کر رہا ہے اعتصاب کے عمل میں کرپ لوگ گرفتار ہوں گے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہماری جماعت سے بھی لوگ پکڑے جائیں شریف فیملی کے خلاف کیسز ہمارے دور میں نہیں بنے حمزہ شباز کے احساسوں میں 85 فیصد اضافہ ہوا ندیم افضلچن بولے شریف برادران کا وی آئی پی ٹرائل ہو رہا ہے ہم سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے نہ ہمارا وطیرہ ہے جمہوریت اور اعتصاب کو بیٹا گرفتار نہ ہوا باپ کو بلاوا آ گیا منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات نتیزی نیب نے 9 اپریل کو شباز شریف کو بلا لیا تمام متعلقہ ریکارڈ بھی ساتھ لانے کی ہدایت مبینہ فرنٹ مین فضلداد عباسی قاسم قیوم گرفتار ملزمان سلمان شہباز گروپ اینڈ کمپنی کے مبینہ فرنٹ مین رہے نیب نے ملزمان کا پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا نیب خود مختار ادارہ ہے شباز شریف کے خلاف کاروائی میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں سمائے وزیر بشارت راجہ کی میڈیا سے گپتگو عدویات کی قیمتوں میں ہوش روا زاپے پر ڈراغ انسپیکٹرز کا سروے 65 سے زائد کمپنیوں کی 100 سے زائد عدویات کی قیمتوں کا سراخ لگا لیا ڈراغ آثورٹی کا عدویات کی قیمتوں میں غیر قانونی گڑبر کا اعترافی کرتی طلبہ ہی نہیں اسادزہ بھی بغیر بتائے چھٹی نہیں کریں گے میکمہ سکول ایڈکیشن نے تمام سٹاپ کو وارننگ جاری کر دی مانیٹرین کے لیے نئی ایپ متعارف کروا دی گئی اسادزہ دورانے ڈیوٹی لوکیشن شیئر کرتے رہیں گے تمام سی ایوز کو مراسطہ بھیجوا دیا گیا 500 اسادزہ کو ہیڈ باسٹر اور ہیڈ میسٹرز کے عوضے پر ترقی دینے کا بھی فیصلہ تاریخ پہ تاریخ شہریوں کے لیے دلتے سر بن گئی ایک موریا پلتو سہی منصوبہ آئے رازی کے جال میں پھس گیا الڈی اے نے منصوبے کی تکمیل کے لیے نئی تاریخ دے دی کانٹریکٹرز کو اب 30 اپریل کی بجائے 21 اگست تک کا وقت دے دیا نئی ڈیڈ لائن میں ایک موریا اور دو موریا انڈرپاسز کی بحالی مکمل کی جائے گا نیشتر کالونی میں بیٹی کا قبضہ گروپ کے اہمراہ ماں پر تشدد کا معاملہ بھائی امیر نے والدہ پر تشدد نہیں کیا صرف پیچھے ہٹایا خاتون کی بیٹی ہناپ کی تشدد کے الزمات کی تردید والد کے قتل ہونے کے بعد والدہ نے دوسری شادی کر دی اور جالی کا غزات سے جائداد اپنے نام کروالی باپ کے قاتلوں کو معاف کر دیا مجھ پر بھی کہ اس کی پیر بھی نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا ساتون ہینا کی پرس کانفرنس والدہ جائداد فروخت کرنا چاہتی ہے مجھ سے گاڑی بھی واپس لے لی میرے خواہند کو بھی دھمکیاں دی گئیں ہینا کی پرس کانفرنس اور اس نے ملزم نعیم کو گرفتار کر لیا مرکزی ملزم آمد گجر اور تحال آزاد ہم نے پچاس کروڑ درخت کازوں پر نہیں عملی طور پر لگانے ہیں ساوک حکومتوں نے کنکریٹ کے پنجاب پر توجہ دی پی ٹی آئی ملک کو کلین این گرین بنائے گی سبائی وزیر جنگلاد سپتہین خان کا یو سی فی کے زیرے تمام کلین این گرین مہم کی تقریب سے ایک نتا تبدیلی سرکار میں ریل سٹیٹ کا کاروبار ساٹھ فیصد متاثر ٹیکس ترامیم سے پراپٹی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا لاہور فیڈریشن آف ریل سٹیٹ کے عدداران کی پریس کانفرنس نان فائلر کے لیے پچاس لاکھ کی شرط ختم کرنے کا مطالبہ پراپٹی ڈیلرز کتکشیوں پر مجبور ہیں صدر فیڈریشن آف ریل سٹیٹ تاہیر مسعود ڈی آئی جی آپریشنز لاہور محمد وقاص نظیر کی سرسدار سٹیٹی ڈیویین کی انٹی کرائم میٹنگ تمام تھانوں کے ایس ایچ اوز کی گزشتہ ماکی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ایس پی سٹیٹی ڈیویین سید غزنفر علی تمام ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز کی شرکت سیول ایوییشن کے اکیس افسران کی ترقی نظیر آمد خان کی ایریشنل ڈائریکٹر ایرپورٹ سرویسز کے عوضے پر ترقی میکمہ ریلوے گریڈ انیس کے تین افسران کتبات لے محمد فاروک جوائنٹ ڈائریکٹر ریلوے اکیرمی بولٹن تھا یونات انجم شہزاد کو ڈپٹی چیف انجینئر لگا دیا گیا سفراز کمر ڈپٹی چیف الیکٹریکل آر ٹی ایل تھا یونات نوٹیفیکیشن جاری چیرمن وزیرعالہ شکایت سیل ملک اسد کھوکر کی فضل حق کولونی آمد بینک سٹوپ یو سی دو سو انتیس میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کا اقتطا کیا ملک اسد کھوکر کا تمام محلوں میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگانے کا اعلان سیوریج سسٹم نصب کرنے کا بھی ازم پنجاب گیمز میں کبڑڈی کے شاندار مقابلے محلوانوں نے مقالب کو زیر کرنے کے لیے خوب داؤ پیج لگائے ہینڈ بال باسکٹ بال کراٹے اور ٹیبل ٹینس میں کھلاڑی آمنے سامنے آجا سرابین ایکشن رسٹا کسی بوری ریس اور جارٹی ریس میں اپنی مہارت دکھائی پنجاب سٹیڈیم جیت کا خوب جشن منایا گیا بھنگڑے ڈالے گئے چتراری ثقافت نے لاہور میں رنگ جما دیا فنکاروں کی دل چھو لینے والی پرفارمنس وادیے کیلاش اور چترال کی معصیقی کے سب دیوانے فنکاروں نے خوب داؤ پائی